امام میمون بن بہران تابی صحابہ کے شگر یہ کہاں کرتے تھے سلاس و ارفضوہنہ اور تین باتیں مسلمانوں کلمہ پڑنے والوں اگر اپنا کلمہ بچانا ہے اپنے ایمان اور اسلام بچانا ہے تو اپنی زندگیوں میں سے اپنے دل و دماغ اور اپنی زبان قول و قرار میں سے تین قسم کی خباستیں نکال کر بہر پھینکھیں تمہاری زندگی میں تمہارے بولچال میں تمہارے عمل میں تمہارے عقیدے میں تمہارے نظریے میں تمہاری سوچ میں یہ تین باتیں تمہارے قریب بھی نہیں آنی چاہیئے سب سے پہلی چیز کیا صحابہ اکرام کی توہین اور دوسری چیز کیا ستاروں پر ایمان ستاروں کی تاثیر کو ماننا اور دیسرا تقدیر تقدیر کے بارے میں بحث و تقرار کرنا اس طرح سے صحابہ اکرام کے بارے میں بحث و تقرار کرنا یہ وہ ستابی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اپنے زندگی میں سے نکال کر ساڑ پر پھیٹ دو اگر اپنے ایمان تمہارا قیدہ تباہ برباد ہو جائے تقدیر پر اگر بحث و تقرار کرو گے کیونکہ تمہیں یہ سمجھانے والی چیز نہیں ہے لہٰذا کیا ہوگا بلواسطہ یا بلاواسطہ کسی لکسی طرح کہیں یہ نہ ہو کہ تقدیر کا تم انکار کر بیٹھو اور اپنے ایمان سے پارے ہو جائے اور اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں زبان کھولو گے تو بچ نہیں سکتے بچ تم نہیں سکتے سب دو اے صحاب محمد تیسری چیز کیا ہے اپنی زندگی سے جو نکال لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر تنقید اس کو اپنی زندگی سے نکال لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اشارت فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے اِذَا زُكِرَ اَن اَصْحَابِ فَانْسِكُو جب تقدیر کا ذکر شرے تقدیر کا مسئلہ چھڑے اپنی زمانیں بند کر لو اور جب شتاروں کی باپ چھڑے اپنی زبان بند کر لو با ازاز زُكِرَ صحابی اور جب میرے نبی کے صحابہ کا تذکر ہو اپنی زبانوں کو بند کر لو تمہیں کوئی میں محمد حق نہیں دیتا میں اپنے صحابہ کا ہمارے بھول لیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تمہارے سامنے کسی مجلس میں میرے صحابہ کے بارے میں تذکرہ ہو ذکر ہو اپنی زبانوں کو بند کر لو اور آج دوسروں کی بات ہی کہہ